اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے محترم آج میرے لئے نہائیتی سعادت کی بات ہے کہ مجھے ان شخصیات نے اس محفل میں مدو کیا جنہوں نے کبھی نہ کبھی اس شخصیت کی زیارت کی ہوگی جس کو دنیا شرک ترخواستی کے نام سے جانتی ہے میں ان شخصیات کی زیارت کے لئے میں ان چہروں کو تکنے کے لئے ان چہروں کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں جنہوں نے کبھی اس شخصیت کا چہرہ دیکھا ہوگا دعا کرے اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکت ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ بزرات کا یہاں پر بہتر بیٹھنا اپنی بات کا ہمیں قبول فرمائے میں انشاءاللہ مختصر وقت میں ایک کلام کے چنشہ اٹھش کروں گا آپ بزرات سے گزارش ہے کہ کوئی شئر کوئی جنلہ اچھا لگے تو آپ نے با آوازِ ولد کیا کہنا ہے بھئی میں پتہ چلنا چاہئے کہ سننی جاگ کر بیٹھے ہیں اگر آج نہیں جاگے گے تو پھر کب جاگیں گے آج دور ہے اور آج وقت بھی ہے ضرورت بھی ہے جاگنے کی میرے آقا کی محبت میں ذرا گوچ کر کہیں سوحان اللہ ایک ہاتھ بلد کریں میرے آقا کی محبت میں ذرا با آوازِ بلد بے کر پہنسو میں ایک خوبصورت عارفِ باللہ شاہ حکیم اختر سب کے دے رحمت اللہ علیہ ان کے لکھے ہوئے دو اشعار سے آغاز کرنے لگا ہوں محبت کے ساتھ رودے پاک پڑھ لیجیے اللہ علیہ وسلم میری زین دکی میری زندگی میری زندگی میری زندگی میری زندگی میری زندگی میری زندگی سہارا تیرے آشکوں میں جینا تیرے آشکوں میں مرنا اور کسی اگر نے دل کی صحبہ جو ملی کسی کو اخت تیرے آشکوں میں مرنا تیرے آشکوں میں مرنا تیرے آشکوں میں مرنا تیرے آشکوں میں مرنا